جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل پہ ہر ہفتہ یعنی ہفتے میں ایک دن آپ لوگوں کے لئے خصوصی پروگرام کیا جاتا ہے جس کا نام اسلامی بیان رکھا گیا ہے اور اسی کا دوسرا نام کچھ مسائل بھی ہے اور یہ اس کا پارٹ نمبر بارہ ہے لہٰذا اگر آپ اس ویڈیو کو یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں تو اسلامی بیان پارٹ نمبر بارہ یا پھر کچھ مسائل پارٹ نمبر بارہ لکھ کر آپ سرچ کر سکتے ہیں اس میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں جو آپ لوگ یوٹیوب کے ویڈیو کے کمیٹس میں کیے رہتے ہیں سوالات یا پھر پرسنال پہ کچھ سوالات کیے رہتے ہیں تو یہ جو ہے ایک سلسلہ شروع کیا گیا ہے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں اور یہ سواب جاریہ آپ کے لئے بن سکے اجاز الحسن ان کا سوال ہے کہ فوٹو والا کیلنڈر گھر میں لٹکانا کیسا ہے بلکل جائز نہیں ہے بھائی اگر لٹکائیں گے تو گناہ ملے گا اور رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوں گے حدیث میں منع کیا گیا ہے اسی طرح عارف خان ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب شادی میں عورتوں کا گید گانا کیسا ہے بلکل ناجائز ہے جائز نہیں ہے اسی طرح پھر یہ کہتے ہیں کہ ڈی جے جلانا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں بلکل ناجائز ہے گناہ کبیرہ ہے حرام ہے اور یہ پوچھتے ہیں کہ شادی کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم خرچ پہ شادی کی جائے اور تمام کے تمام گناہوں سے خرافات سے رسومات سے شادیوں کو صاف کیا جائے پاک کیا جائے اسی طرح آمنہ خاتون ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب بیڑ کس طرف رکھنا چاہیے یعنی گھر میں اگر آپ کچھ بیڑ ویڑ رکھنا چاہتے ہیں پلنگ رکھنا چاہتے ہیں تو کس طرف رکھیں گے سوال یہ کرتی ہیں جواب یہ ہے کہ کسی بھی طرف آپ رکھ سکتے ہیں اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر آپ کا بیڑ اس طرف ہو جائے تو مصیبت ہوتی ہے اس طرف ہو جائے تو گھر میں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہے یہ غیر مسلمہ میں ہے اور یہ منمانی ہے ایک انسان کا سوچ ہے لوگ سمجھ کے بیٹھیں اگر یہاں ایسا کرو گے تو ایسا ہو جائے گا گسل خانہ ادھر کرنا چاہیے ورنہ گھر میں مصیبت آ جاتی ہے وغیرہ وغیرہ یہ سب توہمات ہیں لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور ایسے ہی سوچتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے ایسا نہیں سوچیں گے تو ایسا نہیں ہوگا تو آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے جہاں پر آپ کے لئے آسانی ہو آپ بیٹھ رکھ سکتے ہیں گھر میں کوئی دکت نہیں ہے اسی طرح یہیہ خان ان کا سوال ہے مسجد کو رنگ کرتے وقت نیچے ٹائلس میں کچھ رنگ وغیرہ گر گئے تھے تو اب ان کو جو ہے صاف کرنے کے لئے کیا ہم مٹی کا تیل اس میں لگا کر اس کو صاف کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے علاوہ صاف نہیں ہو رہا ہے دیکھئے مٹی کا تیل مسجد میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں بدبو ہوتی ہے لہٰذا کراہت سے بالکل خالی نہیں وہ جو ٹائلس وغیرہ ہیں آپ ان کو پانی وغیرہ سے یا کسی اور کیمیکال وغیرہ سے جس میں بدبو نے ہو اس کو لگا کر صاف کرنے کی کوشش کریں مٹی کا تیل استعمال نہیں کریں اور راز خان ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب تنہا نماز پڑھ رہا ہوں گھر پر جیسے زہر کی نماز ہے یا زہر کی فرض نماز ہے سنت نماز ہے تو کیا ہم سنت نماز کے لئے بھی اقامت کہیں گے کیونکہ لوگ ڈاؤن کا معاملہ ہے یہ معاملات سب کے لئے پیش آتے ہیں یعنی سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے فرض نماز کے لئے ہم اقامت کہتے ہیں تکبیر کہتے ہیں کیا ایسے ہی سنت نماز کے لئے بھی کہیں گے نہیں بھائی جواب یہ ہے کہ سنت نماز کے لئے نہیں کہیں گے صرف اور صرف فرض نماز کے لیے تکبیر ہے عقامت ہے سنت نماز کے لیے نہیں ہے اور سمیر ان کا سوال ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر پیشاب کے قطرے آ جائیں اور نماز پڑھنے والا اسی جائے نماز میں بیٹھا ہے اور پیشاب کے قطرے کپڑے پہ گر گئے لیکن ابھی جائے نماز پہ گرے نہیں ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا جائے نماز بھی ہمارا ناپاک ہو جائے گا ہم اس مسلے کو جائے نماز کو دھوئیں گے صاف کریں گے یا نہیں دیکھئے اگر جائے نماز پہ جواب بتا رہا ہوں آپ کو جائے نماز پہ اگر وہ پیشاب کا قطرہ لگا نہیں ہے پیشاب لگا نہیں ہے تو آپ کا جائے نماز تو پاک پہلے بھی تھا ابھی پاک ہے جب تک نہیں لگے ناپاکی کسی چیز پہ نہیں لگے تب تک وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے اور اسی طرح سوال کرتے ہیں سمینہ احمد کیا دیور سے پردہ کرنا ضروری ہے بلکل ضروری ہے اور حدیث میں اس کے بارے میں بھی سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں بہرحال تفصیل پہ نہیں جاؤں گا لیکن پردہ کرنا ہے ہاں ایک بات اور ہے کہ جہاں پر عام طور پہ سب مل کر رہتے ہیں جوائنڈ فیملی جس کو کہتے ہیں سب لوگ مل کر رہے ہیں تمام بھائی مل کر کھاتے ہیں پیتے ہیں سب کرتے ہیں وہاں پر دیور وغیرہ سے پردہ کرنے میں بہت دکت ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھی پردہ کریں گے ایسے کھلے عام نہیں رہیں گے لیکن عام طور پہ جتنی سختی پردے پہ ہے وہاں پر اتنی سختی نہیں ہے لیکن ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کھلے عام ایسا سمجھ کے جیسے پردہ ہی نہیں ہے بھائی بہن جو ہے بھائی کی طرح یا شہر کی طرح رہنے لگیں گے ایسا نہیں ہے ان سے تب بھی پردہ ہے لیکن ہاں پردے میں ذرا سے تخفیف ہے لیکن پردہ عام حالت میں بلکل ضروری ہے ماہی صاحب ان کا سوال ہے کہ گسل کے دوران پہلا کلمہ پڑھنا مطلب جائز ہے نہیں جائز ہے کیا مسئلہ ہے لوگ ہوتا ہے ایسا سوال بہت سارے بھی آئے ہیں میں نے مستقل ویڈیو بھی بنایا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک ہم پہلا کلمہ نہیں پڑھیں گے گسل کرنے سے پہلے تو ہم پاک نہیں ہوں گے کیا بات ہے بھائی بلکل غلط بات ہے آپ کا جواب دے رہا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ اس وقت کلمہ وغیرہ پڑھنا بھی ناجائز ہے بدعت ہے شریعت میں اضافہ ہے گناہ ملے گا اگر آپ ایسے موقع پہ کلمہ پڑھیں گے اس لئے ایسا کچھ نہیں ہے یہ سمجھنا کہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو پاک نہیں ہوں گے ایسا غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ گسل کے فرائض ادا کر لیں گے پاکی کی نیت سے تو آپ پاک ہو گئے اور گسل کا سواب بھی مل گیا اس کے لئے مستقل میری ویڈیو ہے اب یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں گسل کرنے کا طریقہ بائے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کا نام ٹائٹل کے ساتھ مار دیجئے ویڈیو آ جائے گی پوری تفصیل ہے اور اسی طرح سوال کرتے ہیں دوریکٹ برودرس ان کا سوال ہے کہ کئی بار جو ہے کپڑے کو صاف کرنے کے بعد بھی اگر کپڑے پہ کوئی ناپاکی لگی تھی دھبا وغیرہ لگا تھا تو بہت مرتبہ اچھی طرح سے دھو دیئے پھر بھی اس میں داغ رہ گیا کپڑے پہ اس ناپاکی کا جو دھبا تھا وہ ابھی بھی موجود ہے صاف نہیں ہوا مثال کا طور پر خون لے لیجئے خون ناپاک ہے کپڑے پہ وائٹ کپڑے پہ اگر خون لگ جائے تھے تھوڑے دیر کے بعد اس کو آپ صاف کریے بار بار دھوئیے پھر بھی اس میں تھوڑا سے لال نشان رہ جاتا ہے تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تک دھبا نہیں جائے گا تب تک کپڑا ہمارا پاک نہیں ہوگا دیکھیں جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اچھی طرح سے رگڑ رگڑ کر دھو چکی ہیں اب اس کے بعد اچھی طرح سے دھونے کے بعد بھی وہ دھبا نہیں گیا باقی ہے تو اس صورت میں اس سے اگر بدبو بدبو نہیں آ رہی ہے اس میں جو ہے اثر نہیں ہے سب صاف کر چکے ہیں آپ اس دھبے سے تو پھر کوئی بات نہیں ہے دھبے کے رہ جانے سے کپڑا آپ کا ناپاک نہیں آپ کا کپڑا پاک ہو گیا مسررت خان ان کا سوال ہے کہ سورج گرین کے دن نہانا کیسا ہے بلکل نہ سکتے ہیں بھائی کوئی حرج نہیں کوئی قبھات نہیں انہانے میں بلا کرہت جائز ہے محمد ندیم ان کا سوال ہے کہ جانماز پرانی یا بوسیدہ ہو جاتی ہیں ان کا کیا کریں گے بہت پرانی ہو گئے جانماز جس میں نماز پڑھتے تھے مسلح جسے کہتے ہیں اب کیا ہے جواب یہ ہے کہ اس کو آپ کسی دوسری جگہ لے کر دفن کر دیجئے اس کا ایسا حکم نہیں ہے جیسے قرآن کا حکم ہے لے کہ اس کو اچھی طرح سے پاک ساپ جگہ پر دفن کریں گے ایسا کریں گے ایسا کچھ نہیں ہے آپ اس جانماز کو لے کر کہیں پھینک دیجئے ہاں اتنا ہے کہ جانماز ہے نماز پڑھنے کی جگہ تھی کسی ناپاک جگہ وغیرہ پہ نئے پھیکیے ہاں کہیں پر آپ سائیڈ وغیرہ پہ پھیک دیجئے اگر لوگ اس پہ چڑھیں گے تب بھی کوئی دکت نہیں کیونکہ آپ تو خود چڑھ کر نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کے اس کو پر پیر رکھ رہے تھے لوگوں کے پیر کے گر جانے سے اس کو پر کوئی دکت نہیں ہے تو اس کو عام جگہ پہ بھی آپ پھیک سکتے ہیں لیکن ہاں اتنا ہے کہ لے کر آپ پیخانے کے ٹنکی میں پھیک دیں گے آپ لے کر پیسہ آپ کھانے میں پھیک دیں گے جہاں آپ بالکل ناپاکی ہے یہ اچھا ہی ہے مطلب اچھا لگتا نہیں ہے کیونکہ آپ آدمی اسی پہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو سمجھئے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کر جس طرح قرآن کو دفن کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے یا آپ اس کو کہیں پر جلا دیجئے جلا بھی سکتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے یا گھر پہ کہیں پر لگے ڈال دیجئے پھیک دیجئے کونے مونے پہ آپ کے آسانی کے لئے جیسا ہو آپ ایسا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شاہین رستم ان کا سوال ہے کہ میں میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہوں مجھے اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پڑھائی میں اب دل نہیں لگ رہا ہے میں پڑھنے پا رہی ہوں اب کیا کروں گی کچھ اس کے لئے طریقہ بتائیے کوئی علاج بتائیے دیکھیں سب سے بہترین طریقہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے لئے سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس پر عمل کریے گا کچھ دن تک عمل کریں پھر مجھے بتائیں کیا حال ہے نہیں ہے دیکھیں اس کے لئے آپ روزانہ صبح کے وقت اور شام کے وقت گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھیں اور پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ سور فاتحہ الحمد شریف پڑھیں پھر اس کے بعد گیارہ مرتبہ دروشریف پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ سے مانگیں جو آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھے پڑھنا ہے پڑھائی میں دل لگے وغیرہ وغیرہ اسی طرح نورین انساری ان کا سوال ہے کہ فجر کی نماز اگر چھوٹ جائے تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو سنت کا کیا مسئلہ ہوگا وغیرہ وغیرہ پوری تفسیر انہوں نے اس میں پوچھا ہے دیکھیں جواب یہ ہے کہ فجر کی نماز جانبوز کر چھوڑنا تو گناہ ہے اگر کسی وجہ سے چھوٹ جائے اور اسی دن جس دن نماز آپ کی چھوٹی ہے اسی دن آپ زوال سے پہلے پہلے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اس نماز کو جو ادا کریں گے سنت بھی پڑھیں گے اور فرض بھی پڑھیں گے اور اس میں قضاء کی نیت کریں گے قضاء کے ارادے سے پڑھیں گے اور اگر آپ اسی دن زوال کے بعد پڑھ رہے ہیں یا کسی اور دن پڑھ رہے ہیں تو صرف اور صرف فرض نماز پڑھیں گے یعنی دو رکعت فرض نماز پڑھیں گے اور وہ بھی قضاء ہے یعنی اسی دن بھی اگر آپ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں گے تب بھی نماز قضا ہو گئی آپ کی محمد شاداب ان کا سوال ہے کہ پینٹ فول کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں اس پہ بہت تفصیل ہیں دلائل کئی سارے لمبے لمبے دلائل پہ گفتگو ہیں اسی لئے میں یہاں صرف اور صرف مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پینٹ انسان اس طرح پہنے کہ ٹکنے سے نیچے ہی نہ جائے عام حالت میں بھی نماز تو حدیث میں آیا بھی ہے ابو دعود شریف میں روایت موجود ہے اگر کوئی جو ہے ٹکنے سے نیچے پینٹ لٹکا کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی یہاں پر نماز ہونے کا مطلب ہے کہ نماز کا کوئی ثواب نہیں ملے گا مکروح تحریمی ہے اور نماز کی فرضیت تو ادا ہو جائے گی ایک بھی نیکی نہیں بیکار نماز پڑھنا صرف فرضیت کو ساقت کرنا ہے ورنہ نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے ابو دعود شریف کی روایت ہے نماز ہی نہیں ہوگی یہ الفاظ اس میں موجود ہیں اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ عام حالت میں بھی ہو یا نماز میں ٹکنے سے اونچے ہی پہنے کپڑے کو کیوں نیچے لٹکائے گا لٹکائے گا تب ہی تو موڑنے کی ضرورت پڑے گی فولڈ کرنے کی ضرورت پڑے گی پھر بھی اگر کوئی پہنا ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ ساتھ جب نماز پڑھنے کا موقع ملے نماز پڑھے اس کو فولڈ کر کے ہی نماز پڑے نیچے نہیں لٹکائے ہوتا ہے لوگ ایسے کرتے ہیں اس لئے میں نے کہا کہ اس میں تفصیل ہے تو صحیح مسئلہ یہی ہے آپ اس کو فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں چاہے اندر طرف فولڈ کریں یا باہر طرف دونوں طرف جائز ہے فولڈ کرنا سعید صاحب ان کا سوال ہے کہ مردوں کے لئے آج کل نوجوان وغیرہ جو ہیں کانوں میں سراخ کر کے بالیاں پہننے لگتے ہیں کیا مسئلہ ہے مردوں کے لئے کیا حکم ہے اس کا یاد رہے جواب یہ ہے کہ بلکل ناجائز ہے حرام ہے حرام کا درجہ دوں گا اس کو مردوں کے لئے جو ناک میں سراخ کر کے یا کانوں میں سراخ کر کے بالیاں وغیرہ پہنتے ہیں بلکل ناجائز عورتوں کے لئے بلکل جائز ہے لیکن مردوں کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے اور معین الدین کا سوال ہے کہ میں آپ کے چینل کو بہت پسند کرتا ہوں پلیز مجھے اولاد کے لئے کوئی وظیفہ بتائیے شادی ہونے میں پانچ سال ہو گئے ہیں دیکھیں اس کے لئے ایک تو علاج کرائی ہے ڈکٹر کو بتائیے کیا ہے نہیں ہے اور گھبرانے ہی کوئی ایسی بات نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ پانچ چھ سال تک اولاد نہیں ہے تو آگے اولاد ہوگی نہیں اللہ کی قدرت کی بات ہے اللہ جب چاہے آپ کو اولاد دے دے میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد بنائے اور دیکھیں اس کے لئے ڈکٹروں سے رابطہ کریں بہت سارے طریقے ہیں بہت سارے تجربے ہیں وہ سب اپنائیے جیسے بیوی جو ہے مہواری سے پاک ہو تو اس کے بعد آپ فورا ہم بستری کریں اور ہم بستری کے بعد تھوڑی دیر تک ویسے ہی لیٹنے دیں بیوی کو اٹھائیں مت اس کو ویسے ہی لیٹنے دیں بہت سارے تجربے ہیں وہ سب کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسا کریے گا میری ایک ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے آپ اس کو سرج کریے گا کہ اولاد ہونے کا وظیفہ یا اولاد ہونے کی دعا بائے یم اے آر بی دینی معلومات سرج کریے گا لکھ کر وہ ویڈیو آ جائے گی میری اس میں میں نے بتایا ہے اور اس ویڈیو کو میں نے کئی لوگوں کو دیا بھی ہے محمد مجاہد ان کا سوال ہے کہ مفتی صاحب قرآن پڑھنے کا چینل جو ہے بنائیے ویڈیو میں قرآن پڑھائیے دیکھئے میں اس کے بارے میں کوشش تو کروں گا آگے چل کر انشاءاللہ وقت کی بہت قلت ہے پھر بھی میں ایک آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں ایک چینل ہے مفتی امیری معاویہ صاحب دامت برکاتہ ام العالیہ کا ہے انہوں نے بہت زبردست سلسلہ شروع کیا ہے مفتی اے ایم قاسمی اس نام کو آپ سرج کریے گا یوٹیوب پہ تو چینل آ جائے گا اس میں وہ باقاعدہ قرآن کو شروع سے نورانے قائدہ وغیرہ سے بلکل شروع سے پارٹ بائی پارٹ پڑھاتے پڑھاتے بہت سارے پارٹ ہو چکے ہیں اس میں تو آپ اس کو شروع سے دیکھئے گا اور اس کے بعد اس میں سیکھتے رہیے گا سوال ہے ان کا سوال ہے کہ پریگننسی میں مہندی لگا سکتے ہیں یا نہیں یعنی کچھ لوگوں کو کہنا ہے جو حاملہ عورتیں ہیں جن کے پیٹ میں بچہ آئے وہ مہندی نہیں لگائیں اس میں ایک قسم کی بو ہے اس سے نقصان ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ دیکھئے یہ تو ڈاکٹر بتائیں گے نقصان ہوتا ہے یا نہیں لیکن ہاں کوئی ماہر ڈاکٹر آج تک یہ بتایا ہو کہ اس سے نقصان ہے میرے علم میں نہیں ہے اتنی ساری کتابیں اور جو سائنسی کتابیں وہ سب پڑھنے کے بعد بھی کیونکہ میں خود جو ہے ٹین کلاس تک پڑھا ہوا ہوں اس کے باوجود بھی ادھر ادھر کی چیزیں پڑھتا رہتا ہوں پھر بھی کہیں پر بھی کسی مطلب موتبر ڈاکٹر ایسے تو کوئی ڈاکٹر کے نام سے کئی سارے گھوم رہے ہیں کچھ بھی اٹھا کے بگ دو ایسا نہیں ہے جو موتبر ڈاکٹر ہے وہ ایسا بتایا ہے وہ ایسے میرے علم میں نہیں ہے پھر بھی اگر ڈاکٹر بتاتا ہے وہ خارجی چیز ہے خارجی رکاوٹ ہے یعنی لگان نہیں لگائیں گے تو ایک علاج کی طور پر نہیں لگائیں گے اچھی ٹھیک وہ ایک الگ بات ہے لیکن شریعت کے اعتبار سے سمجھنا کہ حاملہ عورت کے لیے مہدی لگانا جائز نہیں ہے مہدی لگانا مکروہ ہے مہدی لگانا منع ہے پرگننسی میں اسلام ایسا کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے جب باریکی کو سمجھئے گا نہیں سمجھ پائیں تو پھر سے سنیں اسے تاکہ آپ صحیح پوائنٹ کو پکڑ سکیں اور صحیح چیز سمجھ سکیں آپ محمد شہباز ان کا سوال ہے کہ گسل کرنے کے بعد یعنی انہانے کے بعد نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا دیکھیں اس کے لیے میری مستقل ویڈیو ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں تو میں کیا کروں گا لیکن میں کئی سارے مسائل بیان کر چکا ہوں آپ اگر ویڈیوز کو دیکھ لیتے شروع سے تو پھر یہ سب سوالات کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جوابی ہے کہ اگر آپ گسل کے فرائز ادا کر چکے ہیں کلی کرنا ناک پہ پانی ڈالنا اور پورے جسم پہ پانی اس طور پہ بہانا کہ ایک بال برابر بھی کہیں پر کوئی جگہ سوکھی نہیں رہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ وضو کے بھی فرائز ادا ہو گئے تو اس صورت میں آپ کا وضو بھی ہو گیا اب وضو کرنے کی ضرورت نہیں بس آپ کا جب وضو ہو گیا گسل آپ مکمل کی ہیں سر سے نہ آئے ہیں ٹھیک ہے مکمل گسل کر لیے ہیں تو اب جب وضو ہو گیا تو آپ وضو کرنے کی ضرورت نہیں اب آپ جا کر نماز ڈائرٹ پڑھ سکتے ہیں ہاں البتہ اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا استنجا کر لیا ری خارج ہو گیا کچھ اور وجہ سے وضو ٹوٹ گیا تو پھر سے آپ وضو کر کے نماز پڑھئے تو یہ ایک سمجھنے کی والی بات ہے اس کو سمجھئے کہ بہت باریکی ہے اس میں عبدالقادر صاحب ان کا سوال ہے کہ جمعہ میں ممبر کے پاس خطبے سے پہلے جس طرح ازان دیتے ہیں کیا عیدین میں یعنی عید العظہ اور بقرعید میں اور اسی طرح عید الفطر میں تو ہم اسی طرح خطبے سے پہلے ازان دیں گے یا نہیں دیں گے یاد رہے صحیح روایت میں صحیح حدیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عید کے دن یا بقرعید کے دن خطبے سے پہلے ازان دی ہو یا نماز کے لیے ازان دی ہو یا خطبے کے لیے ازان دی ہو اکامت کہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے لہذا عید کا خطبہ ہو یا عید کی نماز ہو بغیر ازان کے بغیر اکامت کے آپ ادا کریں گے یہی سنت ہے اور یہی صحیح طریقہ ہے میں نے اپنی اس عدد کے بقدر آپ لوگوں کے سوالات صحیح صحیح جوابات ان کے دینے کی میں نے کوشش کی ہے اور اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور چینل سے بھی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑیں تاکہ سواب میں آپ بھی حقدار بن سکیں آپ سے دعاوں کی بھی درخواست ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں